الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم محمد وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین عجیزانِ گرامی السلام علیکم آج ہم قرآنِ مجید کے دوسرے پارے سیقول کا خلاصہ بیان کریں گے اس پارے میں ابتداء اس چیز سے ہوتی ہے کہ یہود نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے بدل کے کعبہ مشرفہ کر لیا اصل میں یہ علامت تھی اس بات کی کہ ایک عرصے سے جو امامت چلی آ رہی تھی بنی اسرائیل میں نبوت بھی انہی میں چلی آ رہی تھی وہ اللہ تعالی نے انہیں اس امامت سے معذول فرما دیا اور نبوت بھی بنی اسرائیل سے منتقل کر کے بنی اسمائل میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں ظاہر فرما دیا تو آپ چونکہ مکہ مکرمہ سے تعلق رکھتے تھے تو اس لیے آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ قبلہ بنے بنا دیا گیا بتایا یہ گیا کہ یہ سمت جو ہے بیت المقدس کی ہو یا کعبہ کی ہو یہ تو صرف ایک یک جہتی کی علامت ہے کہ سب لوگ ایک ہی جہت میں رخ کر کے عبادت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالی ادھر ہے اور ادھر نہیں ہے ہے پرے سرحد ادھراک سے اپنا مسجود قبلے کو اہل نظر قبلہ نماغ کہتے ہیں وہاں یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اصل چیز جو مقصود ہے وہ ہے تمہارا اس کام میں لگے رہنا کہ دین کو سمجھا جائے سمجھایا جائے اس پہ خود عمل کریں اس پہ عمل کرائیں اور دین کو قائم کریں نافذ کریں یہ ہوتی ہے امامت یہ کام چونکہ اہل کتاب نے چھوڑ دیا تو فرمایا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَوْ وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَ النَّاسِ ہم نے اب مسلمانوں کو امت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے امت وسط بنا دیا درمیانی امت جو اللہ اور انسانیت کے درمیان آکے پوری انسانیت کو دین سمجھائے اور پھر اس بات کی گواہی دے کہ آئے اللہ تو نے جو پیغام ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور فرمائے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا رسول بھی ان پر گواہی دیں گے کہ ہاں میری امت نے انسانیت تک یہ پیغام اللہ کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا دیا یہ بلکل ویسے ہی شہادت ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط بحجت الودا ختم فرماتے ہوئے یہ فرمایا الہ البلغت لوگوں ایک بات بتاؤ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگیں یا رسول اللہ قد بلگت الرسالہ وعدیت الامانہ ونسحت الامہ کہ یا رسول اللہ آپ نے پیغام ہم تک پہنچا دیا آپ نے امانت کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا آپ نے انسانیت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا یہ جو ہر طرف سے آپ نے یہ آوازیں سنیے ایک شور اٹھ گیا تو آپ نے آسمان کی طرف انگلے کی اور اسم آئے کہ اللہم فشہد اے اللہ تو گواہ رہنا دیکھتے نہیں مخلوق کیا کہہ رہی ہے تو نے پیغام مجھ تک پہنچایا میں نے درمیان میں آکے یہ پیغام سب تک پہنچا دیا تو یہ درمیان میں آنے والی بات جیسے کہ اللہ کے رسول درمیان میں آئے اللہ اور امت کے ایسے ہی یہ امت درمیان میں آئے گی محمد الرسول اللہ کے اللہ اور رسول اور پوری انسانیت کے درمیان میں میں امت کے وسط بنا دیا تاکہ تم سب پہ گواہ ٹھہرو